اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ٹاپک جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے ہر گھر میں بزرگ مجود ہیں ماں باپ اور جو بزرگ 45 یا 50 سار سے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کی خاص غزاؤں کا سوچنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو بلڈ پریشر کے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو شگر کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو یوری کے سٹ کے پرابلمز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ان بزرگوں کے لیے ماں باپ کے لیے کچھ ایسی چند غزائیں میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہ لے سکیں تو ایکچولی بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروٹینز جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر پروٹین ڈائیٹ نہیں ہوگی تو مسئل میں وہ سٹرنٹھ نہیں آتی اور پھر وہ کمزوری لاغرپند جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پروٹین اینیمل سورسی سے لیتے ہیں ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں مطلب میٹ ہے جیسے مٹن ہے بیف ہے تو ان کے کچھ یہ مسائل ہیں کہ جیسا کہ بڑھتی عمر میں دل کا مسئلہ ہونا بڑی بات ہے اس کے علاوہ کلسٹرول لیولز کا بڑے ہوئے ہونا پھر اس کے علاوہ شگر ہونا تو یہ جو جتنی اینیمل سورس کی پروٹینز ہیں یہ کسی حد تک آپ کے دل کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ضرور چھوڑتی ہیں اور چونکہ بزرگ بندے ہیں وہ اتنی واک ایکٹیوٹی یا فیزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے تو پھر ان کو دل کے عارضے کا ہونے کا امکان ہوتا ہے ان کی بلڈ ویسلز میں اثیرو سیکلورسیز کا چانس ہوتا ہے یعنی نیروئنگ اپ بلڈ ویسلز ہو سکتی ہیں ان کو خدا نہ خواستہ دل کے جو ہے کوئی اور بھی مسئلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں پھر انفارچنیٹلی چونکہ جو ہم زیادہ فیٹس لیتے ہیں یہ جو اینیمل سورس کی پروٹینز ہیں یہ جو کہ فیٹس ان کے اندرائلز موجود ہیں تو وہ ایونچلی ہمارے جو لپڈ پروفائل کو ایم بیلنس کرتے ہیں ڈس لپیڈیمیا کاز کر سکتے ہیں یا ہائپر لپیڈیمیا جو ہے وہ کاز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے کیا کہ ان کا کلسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے ان کے لڈیل لوڈ دنسٹی لپو پروٹینز بڑے ہوتے ہیں ٹرائیکل سرائیڈ لیولز بڑھ جاتے ہیں اگر وہ زیادہ میٹھی چیزیں ہیں بیکری پرڈاکٹس یا کوئی اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے ٹرائیکل سرائیڈ لیولز مزید بڑھتے ہیں جو ایونچلی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور پھر دل کا مسئلہ شوگر کا جو ہے وہ لیولز سپائک کرتے ہیں تو آج ناظرین بغیر ٹائم زائے کیے میں کچھ ایسی پانچ گزائیں آپ کو بتاؤں گا جو بزرگ کھا سکتے ہیں جو کہ پروٹین ہے لیکن وہ انیمل سورس کی نہیں ہے اور ان کو یعنی پلانٹ سے لی گئی ہیں ان کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو وہ انرجی بھی ملتی رہے گی کیونکہ آپ کو وہ طاقت بھی چاہیے آپ کے مسئلز کو آپ کی سٹرنسن کرنے کے لیے باڈی کو ایکٹیوٹی کرنے کے لیے چلنے کے لیے بیٹھنے کے لیے اٹھنے کے لیے تو ناظرین اب ٹائم زائے کیے بغیر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں اگزمپل دوں گا وہ ہیں لینٹیلز یعنی جتنی دالے ہیں یہ آپ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں نمبر دو پہ بات کروں نٹ بٹر جو ہے یہ ایزیلی ہارمارٹ میں ویلے بلا آپ لے سکتے ہیں نٹس کاجو بادام پستہ بہت اچھے ہیں میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کاجو بادام پستہ خروٹ منفلی انجیر یہ سارے کے سارے انٹی آکسیڈنٹس ہیں یعنی آپ کی باڈی سے سوزج کو ختم کرتے ہیں فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں میکروسیز نہیں ہوتی یعنی آپ کا جسم ہیلتی اور ایکٹیو رہتا ہے اس کے بعد سیڈ سیڈز میں قدو کے بیج ہے سن فلاور سورج مکھیہ کا بیج ہے یہ خوشک بیج مل جاتے ہیں آپ ان کے ایک سپیسیفیک اماؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ہے پھر پیز مٹر جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں ان میں کسی عادتہ کاربوائیڈیٹس بھی موجود ہیں اور پروٹینز کی بھی کچھ مقدار موجود ہے پوٹیٹو کاربوائیڈیٹس ہورتا ہے لیکن اس کے اندر پروٹین بھی اتنی مقدار میں موجود ضرور ہے جو آپ کی نیٹس کو کورا کر سکتا ہے یا سوئے ملک سوئے ملک بڑی اچھی چیز ہے یہ نئی چیز ہے لیکن مارکیٹ یا مارٹس میں ایزیلی اویلیبل ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سپائن اچھ پالک بہت اچھی چیز ہے لیکن پالک کا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ اکزلیٹس اس کے اندر ہوتے ہیں جو کہ میبھی آپ کے کیڈنی سٹونز کی ایک ریزن بن سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پالک روزی کھائیں مطلب بات یو کینٹ ٹیک اٹھ ایز پروٹین سپلیمنٹ ان اولڈر پیپل اس کے بعد ایک وائٹ بہت زبردست مطلب ابلہ ہوا انڈا اس کی زردی چھوڑ دیں اس کی جو سفیدی ہے وہ بہت زبردست قسم کی پروٹین ہے اور وہ یعنی کوئی اس کا نقصان نہیں ہے اور آپ کی پروٹین کو پورا کرتی ہے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد توفو یہ بھی ایزیلی اویلیبل ہے بڑے مارٹس میں استعمال کر سکتے ہیں کڈنی بینز بہت اچھے ہیں لوبیا اس کے بعد براکلی زبردست چیز ہے میں بڑا سخت یعنی سخت سے مطلب کٹر اس چیز کا سپورٹر ہوں کہ براکلی استعمال کرنی چاہیے براکلی is absolutely fantastic for your stomach براکلی is absolutely gorgeous for your health زبردست قسم کی چیز ہے اور آخر میں چکن پیز جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب میری ناظرین آپ سے یہ گزارشہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پروٹینز کھائیں گے تو یوری کے سیٹ لیولز بڑھتے ہیں ان میں دالیں پلسیز وغیرہ جو ہے وہ مانا کی جاتی ہیں لیکن ناظرین ان کی مقدار کو آپ نے اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ کو پروٹینز بھی ملتے رہے آپ کے بزرگوں کو الٹرنیٹ یوز کرتے رہنا ہے تاکہ ان کے مسلس جو ہیں وہ سٹرانگ رہے ہیں تو باقی میں نے آج کی ویڈیو میں یہ میسیج آپ کو ضرور دے دیا کہ آپ پروٹین ڈائٹس اپنے بزرگوں کے لیے لازمی لیں میں آخر میں اسامہ صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں وہ یہاں پڑھ رہے تھے شفی صاحب تو ان کو میں جو ہے بسٹرپ کیا آپ لوگ کے لیے آپ کے لیے کیونکہ میں یہ چینل آپ کے لیے ہے یہ ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہتا ہوں اس لئے اسامہ صاحب بیچ میں تھوڑا الکا سا بول رہے ہیں مجھے کے حسانے کے لیے تو ناظرین اگلے ویڈیو کے لیے مجھے دیں اجازت اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گینٹی کے بٹن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو بہت ساہے لوگ کو شیئر کریں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے اور آپ کے پیاروں کے لیے بناتا رہتا ہوں اللہ نی کے بات